اچھا اب وہی بات ہے یہ چمک نظر آئی ایک ہزار سال بعد بھی اللہ تعالیٰ تو دکھاتا ہے نا دیکھیں آج اس دور میں یہ فت جنریشن وار تو اب بپا ہوئی ہے نا کچھ عرصے پہلے لیکن وہی بات ہے کہ پشلی صدی کے اندر جو ہے کیونکہ یہ قدرت کی ظاہر ہے قدرت کے سامنے تو سب واضح ہے یہ ہونا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سلطان محمود غزنوی علی رحمہ کی جو ہے وہ جسد مبارک کو دکھا دیا دنیا کو دیکھ لو میرا پیارا کیسا ہے جو میرے پیارے کی پیارے سے پیار کرتا ہے وہ پھر کیسا پیارا ہے تو آئیے ذرا اس بارے میں بتائیے کہ وہ جو آپ تر و تازہ محسوس ہوئے لوگوں کو تر و تازہ نظر آئے آپ کا جسد مبارک اور دوسرا یہ کہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو آخر میں میں چاہتا ہوں جس پر آپ کلام کیجئے کہ آج بھی امت کو میرا خیال ہے ایک ایسے ہی دلوں کے سلطان کی ضرورت ہے جنید و یقیناً بہت ہی اہم بات آپ کر رہے ہیں قبل اس کے کہ میں اس ایمان افروز واقعے پر گفتگو کروں میں چند باتیں رومیلہ تھاپڑ کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا چونکہ ابتدا میں آپ نے ذکر کیا دیکھیں اس کی فائننگز بڑی انٹریسٹنگ ہیں یعنی اس نے جو تحقیق کی بھارتی محققہ نے اس کی فائننگز بڑی امپورٹ تھے تھاپڑ کی بات کر رہے ہیں تھاپڑ کی بات جس کو ہم کہتے ہیں یعنی دروازوں کا ریکلیم کرنا اور معاملہ یہ تھا کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ کا جو مزار ہے اس مزار کے گیٹس یعنی جو دروازے تھے اس کے بارے میں ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ سلطان اپنے ساتھ سومنات کے دروازے لے آئے اور انہوں نے وہاں پر لگا دی اپنے مزار پر جب یہ دعویٰ کیا گیا اور اس کے بارے میں تحقیق اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ ان دروازوں کو واپس سومنات کو واپس کریں گے اس لیے کہتے ہیں پروکلمیشن آف گیٹس لیکن تاریخ نے دیکھا اور یہ چونکہ ریسنٹ ہے چونکہ اس کے مٹیریل ایویڈنس ہے اس لیے ہمارے تمام پروپیگنڈز کو اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا اور یہ تمام آپ کے حوالے سے مبالغہ آرائی کہ آپ کا لٹیرہ ہونا آپ کا چور ہونا آپ کا بتشکن ہونا ہر پروپیگنڈے کے اوپر یہ ایک بڑی کاری زر لگاتی ہے اور وہ کیا ہے پہلی فائنڈنگ تھاپر کی یہ ہے کہ جب وہاں سے ریکلیم کیے گئے اور ان دروازوں کو اکھارا گیا اکھارا گیا اور جب وہاں پر واپس سومنات لائے گیا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تو لوکل لکڑی یعنی دیودار کی لکڑی کی دروازے بنے ہوئے پروپیگنڈا کیا تھا کہ سومنات سے لے کر آئے ہیں اگر وہ سومنات سے لائے جاتے تو سندل کی لکڑی کی ہوتا ہے تو آپ کو یہ پہلے چلا دوسری بات کہ اس کے اوپر عربی انداز میں یعنی کہ عربی انداز میں لکھا گیا تھا اس کے اوپر خطاتی کی گئی تھی ان تمام فائنڈنگ سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے وہ دروازے اس کے تھے نہیں تو اس سے وہ مبالغہ آرائی اور وہ جو افسانی کردار بنانے کی کوشش کی گئی وہ تمام کا تمام مشکوک ہو جاتا ہے اب باقی کی طرح نو سو چوالیس سال کے بعد یعنی انیس سو چوہتر کے اندر ایک زلزلہ آتا ہے دعود خان کی حکومت ہے اور اس کے اندر زلزلہ آتا ہے اور آپ کا جو مزار مبارک ہے وہ ڈیمولش ہو جاتا ہے قبر مبارک خود بخود کھلتی ہے اور دیکھنے والے نے کیا دیکھا دیکھنے والے نے یہ دیکھا کہ آپ کا تابوت بلکل ڈی کمپوز نہیں ہوا اور اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے ایک ہزار سال کا مبیش پھر جب اس کو ہم نے اس کو جب کھولا گیا تو کھولنے کے بعد دیکھا کہ حضرت سلطان بلکل ایسے آرام فرمارے ہیں جیسے ابھی ابھی آپ نے نین کے اندر آئے ہیں یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا تفن میلانی ہوتا